ایک سعودی شخص نے فلپینی عورت سے چھپ کر شادی کر لی چنانچہ وہ پہلے شادی شدہ تھا وہ پہلے بیوی سے اس کی اولاد بھی تھی جب اس شخص کو بیماری لاحق ہوئی تو اس نے پہلے بیوی سے جو اولاد تھی ان کو وسیعت کے لیے جمع کیا اور ان میں سے اپنے بڑے بیٹے کو بتایا بیٹے میں نے چھپ کر فلپینی عورت سے بھی شادی کی ہوئی ہے میرے بعد ان کا خیال رکھنا وہ وراثت میں ان کا بھی حق دینا جہاں عورتی تھی ان کا مکمل پتہ بھی بتا دیا کچھ دن بعد وہ شخص وفات پا گیا تو ان کا بیٹے قاضی کے پاس گیا وہ پوری تفصیلات بتائی قاضی نے فیصلہ رکوا دیا وہ حکم دیا کہ فلپینی عورت کو بھی یہاں پیش کر دے تو بڑے بیٹے نے اپنے والد مرہم کے دیو ہوئی ایڈیس کے مطابق فلپانی پہنچا بڑی مشکل سے اس گلی میں پہنچا جہاں عورتی تھی دوسری طرف عورت جو اس کے والد کی زوجہ تھی اپنے شہر کے بیٹے کو دیکھ ہی بتا دیا میں وہی عورت ہوں جسے تم تلاش کر رہے ہو اور مجھ تک یہ خبر بھی پہنچی کہ میرے شہر کا انتقال ہو گیا ہے تو بیٹے نے بھی ساری تفصیلات بتائی اور ان کو سعودیہ کی طرف سفر کے لئے قائل گیا اور اپنی دوسری ماں کو لے کر سعودیہ پہنچے تو سیدھا قاضی کے پاس گئے تو اس عورت کے حصے میں آٹھ لاکھ ریال آیا جو پاکستان روپے میں طبیقاً دو کروڑ سولہ لاکھ کے لگ بگ بنتے تھے وہ ساتھ ہی قاضی نے حکم دیا کہ ان کو عمرے کی اداگی کے بعد فلپین کو آنا کی جائے واقعے کے ٹھیک چار سال بعد بڑا بیٹا جب فلپین اپنی دوسری ماں سے ملنے اور حال حوال پوجھنے کے عرض سے گیا وہاں پہنچ کر اس کو بہت تاجب ہوا وہ اس سے کہا کہ ماں جی اتنی بڑی رقم پراست ملنے کے باوجود آپ پرانے خشہ حال مکام میں رہتے ہیں ماں جی نے اس کا ہاتھ پکر کر ایک جگہ پر لے گئے جہاں ایک بڑا اسلامی ادارہ قائم تھا وہاں حافظ قرآن کا شعبہ بھی تھا تو یتیم خانبی ماں جی نے کہا بیٹا سر اٹھا کر ادارے کی بوٹ کی طرف دیکھنا بوٹ دیکھ کر بیٹے کے آنکھوں میں آنسو آگے کیونکہ بوٹ پر ان کے والد کا نام لکھا ہوا تھا اس نیک صاحب عورت نے کہا میں نے یہ ادارہ اپنے پراست کے پیسے سے بنایا ہے وہ اپنے شہر کے نام پر پکف کیا ہے تاکہ ان کو اس ادارے کی وجہ سے سواب ملتا رہے یہ تھی سچی محبت مرنہ اسی پیسے سے وہ ایک علی شان گھر بھی بنا سکتی تھی لیکن انہوں نے سوچا محبت کے مقابلے میں علی شان گھر کی کیا عیسیت ہے بنگا تو عرضی چیز ہے البتہ یہ اسلامی ادارہ ان کے شہر کو آخرت میں نجات کا باعث بن جائے گا جب بیٹا سودیہ واپس آیا تو اپنے دوسرے بھائیوں کو بھی اس بارے میں اگاہ کیا تمام بھائی اس رات جاتے رہے وہ ایک رات پانچ ملین پیار اپنے والد مروم سے منصوب اس ادارے کے لئے چندہ جمع کیا جس کو ان کی دوسری ماں نے ان کے والد سے محبت کی بنیاد پر قائم کیا تھا رئیس باپ کی اولادے اور والد سے رقم کے اصول کے لئے اپنے والدین کے مننے کا ادرام کرتے ہیں وہ جو سچی محبت کرتے ہیں اپنے مننے والے کو آخرت بچانے کی فکر میں رہتے ہیں اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی تو ویڈیو شیئر کیجئے گا اور ہمارے چینلوں کو سبسکرائب کیجئے گا اور بل آئیکن پر کلک کیجئے گا پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو پر اللہ حافظ